جو دعوت سخن دوں گا جو آج کی تقریب کی صدار جو شخصیت فرما رہی ہے محترمہ جسٹس ناصرہ جعوید اقباد صاحبہ سے میں گزارش کرتا ہوں تو میں آپ سے مطابق ہوں بہتر تعلیم موج میں صدار کیجئے اس میں تعلیم راہنا ہوتے ہیں مطابق ہوں اللہ مطابق ہوں مũ tr فرمہ مطابق ہوں نڈیللہ میں لڑھو اے legislature اللہ مطابق ہوں محبهم اگر بہت سے اگر بہت سے ایسے شناس سے بار اور چھاڑی دیگوار بھی ہیں میں نے شامل ہوں میں کہا ہوں میں بہت سے بار کرنے میں شامل ہوں میں تو ایک اہم سی شہری ہوں اور یہ میرے لے ایک اطفاق ہے کہ اگبار گھر میں میں شادی کے پاس میں ہوں ہمارے تیس کرو تھا یہ اللہ کی اکرام تھا کہ میں وہاں آگئے لیکن مجھے کچھ نہ آتی تھی سمجھ نہ میں نے کچھ حاصل کیا روٹ صاحب کی صحبت تو مجھے بہت اچھی لگی لیکن بات یہ ہے کہ جو وہ بات کرتے تھے میں سن لیتا تھا میں آکر سے اس میں کبھی بحث وہ باعث میں امیسری نہیں پڑی کہ ان کا پایا جو تھا وہ کچھ اور تھا اور میں اس پر ترتی نہیں دی تو آسان تھا کہ میں چپ کر کے سنتے رہے ہیں کہے ایک اور سن لے انسان دو اپنے دی ہے زباں ایک کان دو تو بچوں کو میں کہتی تھی تو اپنے والد کے صحبت میں بیٹھا گئے تاکہ کچھ سیکھ لو میں تو سیکھ نہیں سکی کچھ پی تو میں سمجھت ہوں کافی انہوں نے اپنے والد کے ساتھ سیت آسل گفتگو کی ہے اور جو بھی ان کو علامہ کے بارے میں اپنے والد کے بارے میں جلگتا وہ انہوں نے بچوں کے پوشت کرنے کی پوشش کی ہے اور یہ ہے کہ وہ تیرہ سال کے تے جب ان کے والد امجد سے رخصت ہو گئے تو اس لیے یہ اتنا کوئی لمبے چوڑے ہوٹا تو موقع نہیں منا صحبت کا جب کچھ دن رہ گئے تھے اگباد کی دوستی کو تو انہوں نے دروازے کو کھٹکایا تو اگباد کی بنائی بھی خرام ہو جتی تھی میں نے کہا کون ہے جاوید نے کہا میں جاوید ہوں تو آگے سے پر مانے لگے جاوید بن کر دکھاؤ تو جانے سمجھتی ہوں کہ ڈاک صاحب نے بڑی میند کی اپنے زندگی میں سمجھنے کے لیے علامہ اقبار کا کلام اس کے اوپر تشریف کرنے کے لیے اور زندہ رود کتابیں دس سالوں میں میں نے دیکھا تحقیق کی اور صرف خود کی کسی کو شامل نہیں ہوگی اور مجھے تو کم سے کم کمدہ لگتی ہے لیکن مجھے افسوس ہے میں نے کوشش نہیں کی کہ میں اس کا اگریزی میں ترجمہ کروں کیونکہ ہمارے یہاں اگریزی سے ہم دو زیادہ رو اور رودو فہم کب لیکن وہ مجھ سے بہت میں تو درپاس کروں گی ایک ایڈمی میں سے اگر کوش نمائے یا ایسے ہوئے دانہ اراز چھو کرنا چاہے تو بہت ایک سمیتی خدمت ہوگی کہ جو انگریزی بولنے والے اور انگریزی سمجھنے والے وہ بھی اقبال کی حیات کے بارے میں جاننا ہے کیونکہ زندہ رودھنے گی اس کے بارے میں اور میں نے دیکھا ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ کتاب زرخیم ہے مقبول عام بھی نہیں شاید سنگی بیل نے شاید کی ہوئے اور اس وجہ سے بھی لوگ زیادہ نہیں اس کو لیتے کہ وہ سکیم ہے قیمت اس کی بہت زیادہ ہے زائر اور ماشاءاللہ دیکھیں یہ ہی اتنے بیٹھے ہیں محمد کبھی اور سکولرز بھی ہو بھی سکتے تو میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کروں گی میں نے کیا بات کرنا چاہتی ہے کہ جاہاں بیٹھے ہوتے ہیں اتنے سکولرز وہاں میں نے کیا بات کرنے کیا تھے کجا رام رام کجا رہتا ہے یاد رہتی بھی بات یاد رہتی بھی بات جوانی میں تو شاید پھر بھی یاد رہتی ہو یاد تھی ہم کو بھی رنگا رن بازمار آئیں لیکن اب نکسور نگارے تاکہ نسیاں ہو کبھی کچھ بات یاد رہتی ہے کبھی نہیں تو میں آپ سب سے معذرت سے اجازت چاہوں لیکن لبی چوڑی بات کرنے کی میں اہل ہی ہوں لیکن مجھے مدوب کرنے کا بہت چھوکا ہے مجھے